وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین ہم قرآن مجید سے سور بقرہ کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی ان آیات کی تفسیر میں جن میں یہ ذکر ہے کہ بنو اسرائیل کے ہاں ایک قتل ہو گیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ قاتل کون ہے اس کا پتہ لگایا جائے تو اللہ رب العالمین سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ کار یہ بتایا کہ ایک گائے زبا کیجئے اور اس گائے کے گوشت کا ایک حصہ لے کے جو مر شکا ہے اس پہ ماریے تو وہ زندہ ہو کے خود بتا دے گا کہ قاتل کون ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم بنو اسرائیل کو سنایا اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی پناہ ہے میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں تو اس کے بعد کی آیات کیا ہے وہ آج ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے بیان کر دے کی ماہیہ کہ اس گائے کی عمر کیا ہوگی یہاں عمر مراد ہے وہ گائے کیسی ہوگی یعنی اس کی عمر کیا ہوگی تو دیکھیں یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا تھا کہ گائے زبا کرو اللہ رب العالمین کے اس حکم کو وہ مان لیتے اور کسی بھی گائے کو زبا کرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عامل ہو جاتا کیونکہ ان سے مطلق گائے زبا کرنے کا مطالبہ تھا اور گائے کی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی تھی کہ گائے کیسی ہو لیکن ان لوگوں نے خود اپنی طرف سے کنڈیشن طلب کرنا شروع کر دیا کہ وہ کس کنڈیشن کی گائے ہوگی کیسی ہوگی تو سب سے پہلے ان لوگوں نے عمر کے بارے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے عمر کی تو کوئی قائد نہیں لگائی تھی جس عمر کی بھی چاہتے زبا کر دیتے لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ آپ کا رب ہمارے لئے بیان کر دے کہ اس گائے کی عمر کیا ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انہا بقرتن کہ یہ گائے ایسی ہونی چاہیے لا فارضن ولا بکر نہ تو بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ بلکل بچہ ہو بلکل جو ہے نہ عمر ہو یعنی اوسط اس کی عمر ہونی چاہیے درمیانی اس کی عمر ہونی چاہیے عوانن بیندالک یعنی درمیانی عمر کیوں ہونی چاہیے فافعلو ما تعمرون اب پھر دیکھئے ایک تاقیدی حکم ہے کہ چلو اتنا بتا دیا گیا اب تو کرو جس کا حکم دیا جا رہا نہیں اشارہ یہ ہے کہ جو حکم ملا ہے اس کو بجا لاؤ اب اس حکم پر سوال پر سوال مت کرو اللہ نے حکم دے دیا کوئی درمیانی عمر کی گائے ہے اس کو لگے تو زبا کرو اور یہ قائد ان کے سوال پر لگائی گئی ہے کہ درمیانی عمر اگر یہ سوال نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کوئی قائد نہیں لگائی تھی اگر یہ نو عمر گائے زبا کر دیتے یا بڑی گائے زبا کر دیتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا پہلے اگر یہ زبا کر دیتے تو بھی اللہ تعالیٰ کی حکم پر عمل ہو جاتا لیکن اب ان لوگوں نے یہ طلب کرنا شروع کر دیا کہ نہیں وہ کیسی ہونی چاہیے کیا شرطیں ہیں تو یہ مناسب نہیں تھا بہرحال وہ سوال کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ بھی اسی حساب سے قائد لگاتے گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا درمیانی عمر کی گائے زبا کرو چلو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا اب جس کا حکم ہوا ہے وہ تم کرو اب آگے دیکھیں لوگوں نے اب ایک اور سوال کھڑا کر دیا اب گائے کا کلر کیسا ہو اس کا رنگ کیسا ہو تو یہ بھی پوچھ بیٹے حاناکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا کہ کس رنگ کی گائے ہونی چاہیے یہ لوگ کسی بھی رنگ کسی بھی کلر کی گائے پکڑتے زبا کرتے اللہ تعالیٰ کی حکم پر عمل ہو جاتا لیکن ابھی اپنی طرف سے ایک اور کنڈیشن لارے کہ اپنے رب سے پوچھو وہ ہمیں بتائے کہ ما لونوہ اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے دلکل چمکتی ہوئی گائے ہونی چاہیے اور لوگوں کو دیکھنے میں اچھی لگے لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کا دل خوش ہو جائے ایسی گائے ہونی چاہیے اب ایک اور بڑی کنڈیشن لگا دی گئی اب درمیانی عمر کی گائے ملنا تو آسان تھا لیکن یہ زرد رنگ اور خوبصورت گائے کہ دیکھ کر لوگوں کا دل خوش ہو جائے تو یہ ایک بڑی شرط آگئی ان لوگوں کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے یہ شرط بھی لگا دی کیونکہ ان لوگوں نے خود لاتا ہے اب اس پر بھی ان لوگوں نے بس نہیں کیا آگے ایک اور کنڈیشن رکھ رہے ہیں اپنی طرف سے کہتے ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عمر کی بارے میں بھی بتا دیا درمیانی عمر کی ہونی چاہیے کلر بھی بتا دیا زرد رنگ کی ہونی چاہیے اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس طرح کی گائے تو بہت ہے یعنی درمیانی عمر کی گائے بھی بہت ساری ہیں زرد رنگ کی اور خوبصورت گائے بھی بہت ساری ہیں اب ان میں سے ہم کونسی گائے زبا کریں موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ اب ان میں سے ہم کس کو زبا کریں یہ بتا دیجئے انشاءاللہ ہم ایسی گائے تلاش کر لیتے ہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس پہ سواری نہ ہوتی ہو جو بوجھ نہ ڈھوٹی ہو کام کرنے والی گائے نہ ہو یہ زمین میں حل چلانے والی گائے نہ ہو نہ کھیت میں پانی ڈالنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہو لا شیعت فیہ اس میں کوئی عیب نہ ہو بالکل تندرست ہو صحیح سالم ہو اس میں کوئی عیب نہ ہو قَالُ الْآَنَ جِئِتَ بِالْحَقِ اب جب یہ تفصیلات ان کے پوچھنے پر بتا دی گئے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں الْآَنَ جِئِتَ بِالْحَقِ اب آپ نے حق بات کہی ہے سچی بات کہی ہے اب یہ بھی دیکھئے بہت ہی غلط انداز ہے اپنے نبی سے بات کرنے کا کہ ان لوگوں نے خود کنڈیشن رکھی خود سوالات اٹھائے اور ان کے پوچھنے پر ان کے مطالبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قائد لگاتے گیا اور آخر میں کہتے ہیں کہ اب آپ نے سچی بات کہی ہے اب ان لوگوں نے اپنے نبی سے یہ بات کس معنی میں کہی ہے ایک تو یہ ہو سکتا ہے ان کے مرادی ہو کہ اس سے پہلے جو باتیں آپ کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھی درست نہیں تھی اب جو آپ نے ٹھیک بات کہی ہے تو یہ تو کفر ہے اپنے نبی کی توہین ہے احانت ہے یہ اور اگر ان کا مطلب یہ ہو کہ پہلے جو باتیں آپ نے کہی تھی وہ واضح نہیں تھی کلیر نہیں تھی اب جو بات آپ نے کہی ہے وہ بہت ہی واضح کلیر ہے اگر یہ مراد ہے تو یہ بھی ان کی جہالت ہے نادانی ہے ہٹ درمی ہے پہلے بھی بات بہت کلیر تھی بہت واضح تھی سادہ سی بات تھی گاہ زبا کرو اس سے واضح بات کیا ہوں نہیں چاہیے اب وہ جو چاہتی کوئی بھی گاہ زبا کر دیتے اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی تھی ان لوگوں نے خود اپنی طرف سے کنڈیشن رکھی اور آخر میں کہنے نہیں اب جو ہے آپ نے بہت ہی واضح بات کہی ہے تو یہ بھی جہالت ہے اور افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ آج بھی ایسے جاہلوں کی آج بھی کمی نہیں ہے جو علماء سے اس طرح کی تفصیلات پوچھتے رہتے ہیں بلا وجہ کی تفصیلات دیکھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی بات بتا دی گئی ہے اجمالی طور پر کوئی بات بتا دی گئی ہے اور آگے پیشے شرطیں نہیں لگائی گئی ہیں تو وہاں بلا وجہ ترے ترے کے سوالات نہیں کھڑے کرنے چاہیے جب حدیث میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے تو آپ کون ہوتے کنڈیشن لگانے والی اس کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی مثال کے طور پر زباہی سے متعلق دیکھ لیں حقیقے میں جانور زبا کیا جاتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہیں کہ اگر لڑکا ہو تو دو جانور زباہ کرنا پڑے گا اور اگر لڑکی ہے تو ایک جانور اور چھوٹا جانور یعنی بکری بکرا لڑکا ہے تو دو بکری یا دو بکرا اور لڑکی ہے تو ایک بکری یا ایک بکرا ایک روایت میں آتا ہے لڑکا ہو تو بھی ایک بکرا چل جائے گا لیکن وہ روایت ضعیف ہے شاز ہے صحیح نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے دو بکرا اور لڑکی کی طرف سے ایک اب ان تمام احادیث میں کہیں بھی کوئی کنڈیشن نہیں بتائے گی کہ عقیقے میں جو جانور ہو وہ کس طرح کا ہونا چاہیے کس کلر کا ہونا چاہیے کیا کنڈیشن ہونی چاہیے یہ سب کچھ نہیں بتائے گیا صرف یہ کہا گیا شاد بکری یعنی بکری یا بکرا ایک جانور تو نارمل جس طرح سے ایک جانور دیکھتا ہے اس طرح کا جانور لے کے ہم عقیقے میں کر سکتے ہیں اور اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں لگیں گے جیسے قربانی کا مسئلہ ہے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے وہاں ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے اور کچھ عیوب کو منشن کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ عیب نہیں ہونے چاہیے اس کے علاوہ دوسرے عیوب ہوں تو ان کو لے کے کوئی بات نہیں کرے گی ہے ان پر کوئی پابندی نہیں لگائے گی وہ عیوب ہوں گے تو جانور جوا نہیں کرنا بس کچھ چار قسم کے عیوب ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں کہ جانور میں یہ عیوب پائے جائیں تو جانور جوا نہیں کرنا ان چار کے علاوہ بقیہ چاہے جو بھی عیب ہو اس کی قربانی ہو جائے گی تو یہ جو بھی ہے چار ہی عیوب ہیں بہت زیادہ عیوب نہیں حالانکہ یہاں بھی بہت سارے لوگ عجیب و غریب سوالات کرتے رہتے ہیں حلقی سے خراش آگئی اب سوال اٹھا دیں گے کہ اس جانور کی قربانی جائے زکر نہیں تو یہ غلط بات ہے بنو اسرائیل والی بات ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا نا کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونے چاہے بلکہ حدیث میں یہ کہ فلا فلا عیب نہیں ہونا چاہے اس لئے اگر ہم قربانی کا کوئی جانور دیکھ رہے ہیں اور وہ جو لشٹ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے کہ یہ چار عیوب نہیں ہونے چاہے ان چاروں میں سے اگر کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے تو یہ قربانی کے لئے فٹ ہے اب اپنی طرف سے اور سوالات نہیں کرنے چاہے یہ بات تو ہی قربانی کے تعلق سے لیکن آخیقے کے تعلق سے تو ایسی کوئی پابندی بھی نہیں ہے ایسی کوئی شرط بھی نہیں ہے ایسی کوئی کنڈیشن بھی نہیں ہے بس جانور کا لفظ ہے اس لئے کیسا بھی جانور ہو اس کی قربانی ہو جائے گی یہاں حدیث میں شاد کا ذکر ہے اس لئے یعنی ایک چھوٹا جانور ہے اس لئے چھوٹا جانور ہی ہونا چاہیے بڑا جانور نہیں ہونا چاہیے یعنی شاد جب کہا بکری کا تو بکری ہی کی قسم ہونا چاہیے بکری ہی کہنا ہونا چاہیے ہمیں اونٹ اور بیل گاہ کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ دوسری جنس ہو جاتی ہے جو جنس کی بات کہی گئی ہے یعنی شاد تو اُس جنس میں سے ہم جو چاہیں عقیقے میں تو یہاں پہ ترے ترے کے سوالات کرنا کی عقیقے قدرمہ داتا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اور جب حدیث میں نہیں ہے تو ہم کیوں اپنی طرف سے اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں تو یہ بنو اسرائیل کی عادت ہے کہ وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں پابندی لگاتے ہیں قید لگاتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جس طرح سے ہمارے پاس آئے متلک آئے متلک ہی رکھنا چاہیے اپنی طرف سے اس کو مقید نہیں کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نقل فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ جب یہ ساری کنڈیشن بتا دی گئی ان کے پوچھنے پر تو اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے ان کی طرف سے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ نے حق بات کہی ہے فَزَبَحُوهَا تو ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے زبہ کیا یعنی جس گائے کے بارے میں کہا گیا تھا اس گائے کو ان لوگوں نے زبہ کیا اب یہاں پر رکھ کر ایک بات اور غور کرتے ہیں جو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو گائے زبہ کروایا یہ ان کے زندگی میں دوسرا موقع ہے جب گائے موضوع بحث بن نہیں ہے اس سے پہلے ان لوگوں نے گائے کی پوجہ شروع کر دی تھی گائے کی عبادت شروع کر دی تھی بچھرا بنایا تھا اس کی عبادت شروع کر دی تھی ان لوگوں نے وہ واقعہ آپ پہلے سن چکے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لئے تو ان لوگوں نے اس کی پوجہ شروع کر دی تھی اور حارور علیہ السلام جو ہاں پر تھے انہوں نے فتنی کے خوف سے خامشی اقتیر کی تھی اب اس کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ گائے زبا کرو گا تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو گائے زبا کروایا اور پھر ان کے پوچھنیاں پر اس کے ایسے اعصاب بتائے تو اس میں یہ اشارہ دینا بھی مقصود تھا کہ گائے معبود نہیں ہے جیسا کہ ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا اب بتائیے اس میں ایسی گائے کو زبا کرنے کے لئے کہا گیا ہے جو گائے بہت خوبصورت ہو جو حل نہ چلاتی ہو پانی نہ ڈھوتی ہو صاف ستری ہو بے عیب ہو اس میں کوئی عیب نہ ہو اندھم تندرست ہو صحیح سالم ہو یعنی گائے کے یہ اعصاب ہونے کے باوجود بھی وہ گائے معبود نہیں ہو سکتی اس کو زبا ہی کروایا ہے تو ایک پیغام دیا ہے ساتھ میں کہ گائے یہ عبادت کے لائق نہیں ہے یہ بات مفسرین نے دکھا ہے تو برحال فزبحوہا ان لوگوں نے گائے کو زبا کیا وما قادو یفعلون یعنی حقیقت میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے نہیں تھے ان کی ذہنیت احسین نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے لیکن برحال اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ان لوگوں نے اپنی طرح سے مطالبات کی اس حساب سے ان لوگوں نے زبا کر دیا اب آگے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور پھر اس کے بارے میں اختلاف کر بیٹھے یعنی بون اسرائیل میں ایک شخص کو جان سے مار دیا گیا تھا ایک شخص کا مڈر کر دیا گیا تھا اس کا خون ہو گیا تھا اس کے بعد کس نے مارا ہے قاتل کونے اس کو لے کے اختلاف تھا تو فر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو چیز تم چھپا رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو نکال باہر کرے گا یعنی جرم پر جو پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو قاتل کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے باہر لے آئے گا فَقُلْ نَذْرِبُوهُ بِبَعْزِهَا تو ہم نے کہا کہ یہ جو گائے کا حصہ ہے اس میں سے بعض ٹکڑے کو لے کر اس مردے پر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے یہ اصل میں قتل کا مرر کا وہ واقعہ ہے جس کے بعد بنو اسرائیل کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پتہ لگائیں کہ یہ قاتل کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ طریقہ بتایا تھا کہ گائے زبا کریں اس کا گوشت جو ہے اس مردے پر مارے تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا اور وہ خود بتائے گا کہ قاتل کون ہے تو یہ اصل میں وہ پہلا واقعہ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ان لوگوں نے وہ اصاف طلب کیے گائے کے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بعد میں ذکر کر رہا ہے کہ قتل تم نفس ہے کہ جب تم لوگوں نے یعنی تم میں سے کسی نے مار ڈالا ایک جان کو اور پھر اختلاف کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ جو جس کا تم چھپا رہے ہو تو اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَذْرِبُوْهُ بِبَعْدِهَا ہم نے کہا کہ اس گائے کے بعض حصے کو لے کر بعض حصے پر مارو اب یہاں پہ مفسرین نے ایک بحث کی ہے کہ وہ گائے کا کونسا حصہ تھا جس کو لے کے مارا گیا مردے پر کوئی کہتا فلان کا حصہ تھا کوئی کہتا فلان کا گوشت تھا کوئی کہتا پوش کا حصہ تھا کوئی کہتا یہ تھا وہ تھا اس لئے میں امام بن قصیر عملہ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ قرآن میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کس حصے سے مارا گیا نہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ کس حصے سے مارا گیا اس لئے جب اللہ نے نہیں بیان کیا اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا تو ہمیں اپنی طرف سے اس چیز کے خوج میں نہیں لگنا چاہیے جس کو اللہ اس کے رسول نے بیان نہیں کیا اگر اس کا بیان کرنا ہمارے لئے فائدہ مند ہوتا تو بیان کیا تھا تو جب نہیں بیان کیا گیا تو اجمالی طور پر بات بیان کی گئی تو ہمیں بھی ایسے اجمالی طور پر اس پر ایمان لانا چاہیے اور اصل جو موجزہ ہے وہ پورا ہو رہا ہے اصل جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ اس ٹکڑے کو لے کر ماریں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا تو اب وہ ٹکڑا کون سا اس کے پیچھے بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے اصل جو بات ہے اصل جو پیغام ہے وہ تو ہمارے سامنے واضح ہو رہا ہے اس لئے اس پر بحث نہیں کرنا چاہیے امام امی قصد رحم اللہ نے بیان فرمایا ہے اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور نصیحت ہے اس میں ان تمام لوگوں کے لئے جو بلا وجہ کچھ ایسی چیزوں کی تفصیلات کی پیچھے پڑ جاتے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے یہ اصل میں اتنا بڑا جو واقعہ ہوا ہے کہ ایک قتل ہوا پھر قاتل کی تلاش ہوئی اور اس کی تلاش کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس طریقے پر عمل کیا گیا اور پھر قاتل نے شناختی کی مجھے کس نے مارا ہے تو یہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ اس میں مرنے کے بعد کی زندگی کی دلیل ہے یہ جو اسلامی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان فنہ نہیں ہوتا ہے انسان ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ دوبارہ اسے زندہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ جس نے شروع میں ابتداء میں ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ دوبارہ پیدا کرے دوبارہ زندہ کرے اور ہم سب کا یہی عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ جتنے انسان مر رہے ہیں پناہ ہو رہے ہیں وہ پورے طور سے ختم نہیں ہو سکتے قیامت آئے گی کہ دنیا ختم ہوگی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کا حساب کو کتاب ہوگا تو یہ دوبارہ زندگی کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کی دلیل یہاں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مردہ شخص کو زندہ کیا وہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ مجھ کو کس نے قتل کیا ہے تو ایک مرے ہوئے شخص کا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جانا یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور دلیل بھی ہے اس بات کی مرنے کے بعد زندگی ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قاتل کی تلاش کی تو اصل مقصود تو یہی تھا کہ قاتل پکڑا جائے لیکن قاتل کو پکڑنے کے لیے اور قاتل کو منظر عام پہ لانے کے لیے جو طریقہ چنا گیا اس طریقے میں باس بادل موت کی بھی دلیل تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہائلائٹ کر دیا کہ دیکھو یہاں پہ ایک مردہ زندہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے یعنی یہ مر گیا تھا اس کی سانچ ختم ہو گئی تھی ابھی اللہ تعالیٰ نے واپس زندہ کر دیا تو ایسے قیامت کی دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تمہارے اندر سمجھ آیا یہ بھی بہت ہی اہم واقعہ ہے بن اسرائیل کی تاریخ کا اور اس میں جہاں اس عقیدے کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے وہی پر اس واقعے کے اندر عبرت اور معزت کے بہت سارے پہلو ہیں ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں بعض علماء نے وہ تمام پہلو بیان فرمایا ہے کہ اس پورے واقعے میں ہمارے لئے کیا سبق ہے ہمارے لئے کیا عبرت کی باتیں ہیں خاص طرح سے امام ابن القیم رحم اللہ نے اس واقعے سے جو عبرت اور معزت کے پہلو نکلتے تھے ان کو بیان کیا اس میں سے کچھ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جیسے ایک تو یہ بیان کیا کہ اس واقعے میں اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت اور رسالت حق ہوتی ہے اللہ کے نبی حق ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں اس کی دلیل ہے کیونکہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر ان کے سامنے ایک مبدے کو زندہ کیا اب یہ کسی اور ذریعے سے کسی اور کے سامنے نہیں ہوا یہ موسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے ہوا یعنی موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے ان کے سامنے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء اور رسول ہوتے ہیں وہ برحق ہوتے ہیں اور ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑا مضبوط ہوتا اور اللہ تعالیٰ ان کے برحق ہونے کے دلائل لوگوں سامنے رکھتا ہے اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے متفقہ طور پر یقیدہ دیا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہوئی اب تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے بالاتفاق یہ دعوت رکھی ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور اس کی دلیل اس واقعے میں پائی جاتی ہے اسی طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی حکم دے دے تو اس میں تشدد نہیں برتنا چاہیے اور اس میں سوال و جواب نہیں کرنا چاہیے بلکہ جیسا حکم ہے فوراً اس پر عمل کرنا شروع کرنا چاہیے یعنی اس میں کنڈیشن اپنی طرف سے نہیں بنانی چاہیے مطلق حکم ہے تو مطلق رہنے دینا چاہیے اپنی طرف سے اس کو مقاید نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ بنو اسرائیل نے کیا جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا گائے زبا کر دو کوئی بھی گائے زبا کر دیتے ان کا کام ہو جاتا لیکن ان لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے قائد لگانا شروع کر دیا اور پھر معاملہ ان کے لئے مشکل بنا دیا گیا اس طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم دے کوئی بھی بات کے اگر اس کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو بھی ہمیں اس حکم کو ماننا چاہیے اور حکمت سمجھ میں نہ آئے تو اس چیز کو بنیاد بنا کر ہمیں خائم اکراز پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم گائے زبا کرو تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مزاق کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے ایسا کیوں کہا کیونکہ وہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی ان کو خلاف حکمت لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ اللہ کا فرمان ہو رسول کا فرمان ہو وہ جب ہمارے سامنے آ جائے تو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اس کے سامنے جھک جانا چاہیے اور وہاں پر قیل و قال بحث و مباسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو مان لینا چاہیے چاہے اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو اس قصے سے معلوم ہوتی ہیں جسے امام ادن القیم رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا تھا جو میں نے آپ کے سانے رکھا وقت ختم ہے اسی پر اختفاء کرتے ہیں بنو اسرائیل کا تذکرہ اگلی آیات میں بھی جاری رہے گا انشاءاللہ اگلی مجیس میں ہم اس کو دیکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجیس پڑھنے سمجھ دیں اور اس سے عبرت و معزت حصر کرنے کی توفیق اتفا فرمائے آمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا داؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی